وائی نیتا و ادھکاریوں کی سرکشہ میں تناد سیکیوٹی گارڈ کی تصویریں آپ نے خوب دیکھی ہوں گی لیکن کیا آپ نے ٹھیلے والے کی سرکشہ میں تناد سرکشہ گارڈ دیکھے ہیں یو پی کی ایٹا میں ٹھیلے والے رامیشو دیال کو ہائی کورٹ کے آدیش پر دو شششتر گن ملے ہیں دراصل ٹھیلے والے رامیشو دیال نے سفا کی باہو بلی نیتا رامیشو سنگھ یادب اور پور وزیرا پنچات ادھکشا جگیندر سنگھ پر جاتی سوچک گالیاں دینے اور بندک بنا کر زمین پر قبضہ کرنے کا کیس دار کیا ہے جسے خارج کرنے کے لئے دونوں بہو بلی آروپیوں نے کوٹ میں یادکہ دار کی ہے لیکن ہائی کوٹ میں آروپیوں کا دعا ان پر الٹا پڑ گیا جب معاملی کی سنوائے کے دوران جج نے پیرت کو بینہ سرکشہ بکے دیکھا ناراضگی جتاتے ہوئے جج نے پولس کو تتکال پیرت تھیلے والے رامیشو دیال کو سرکشہ دینے کا آدھیش چاری کیا یہ بھی بتا دے رامیشو جیترہ تھانے کے پار تھیلے لگا کر کپڑے بیچتے ہیں ان کا اور ان کے پروار کا گزر بسر تھیلہ ہی ایک مادر ان کا ذریعہ ہے اور اس وقت دننجے بھداری ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ چھٹ چکے ہیں دننجے اپنے طریقے کا آلگ یہ پورا ماملہ ہے سیکیورٹی دی گئی ہے تھیلے والے کو پورا ماجرہ یہ کیا ہے دیکھیں میں آپ کو ہوتا دوں الیگن سے تین بار سمالیاتی پارٹی سے بیدھائیت رہے ہیں رامیشو سنگھ یادب اور ان کے جو بھائی ہیں وہ بھول جلا پنچہ چڑک جیگین سنگھ یادب ہونا ہے یہ جو تھیلے والا ہے اس کے بھائی کے اور اس کی جمین پر آویش چپجہ کر جاتا جس کی ان لوگوں نے اور اس کو جلا دیکاری ایتا انکیت ادروال اور ایس ایس پی ادھائی سنگھ دوارا وہ زمین کو سبجہ مکت کرائے گا اور اس کی ماملے کی سنگھوائی کو لے کر رامیشو سنگھ یادب اور جوڑین سنگھ یادب ہائی کوٹ پہنچے اور ہائی کوٹ میں انہوں نے جو ہائی کوٹ نے اس رامیشو دیال کو وہاں پہ طلب کیا تو جب پولیس جب یہ وہاں پہنچا تو انہوں نے پوچا کہ اس کی شرکشہ چکر ہے ان کی ہم کیا جائے تو انہوں نے کہا جب پہنچے پاس کوئی پولیس جھنٹے اس کی پولیس جھنٹے میں تیناب کیے اور یہ جو ہے بہت گریب یتی ہے جیترہ پھانے کے باہر ہی یہ تھیلے پہ کپڑا بھیج کر اپنے پورے گھر پریوار کا گھرچہ چلاتا اور وہیں آپ اس کی پولیس جھنٹے میں دو پولیس کرنے لگے ہوئے ہیں ہائی کوٹ کے آدھے پر بلکل بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری دینے کے لئے دھننجا بہت شکریہ